جب آپ نے ڈاکومنٹ کا انٹرڈکشن بھی لگ دیا اگزیکٹیف سمری بھی لگ دی اور ڈیجیٹل مارکٹنگ لینڈسکیپ بھی بنا لیا تو اگلا سٹپ آتا ہے انٹرنل آرڈٹ کا انٹرنل آرڈٹ سے مراد یہ کہ آپ اس کمپنی کی جو کرنٹ ایکٹیوٹیز ہیں اس کا آرڈٹ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے پرفارم کر رہی ہیں ان میں کیا کیا چیزیں ہیں جو مسنگ ہیں اور ان مسنگ چیزوں کو آپ فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اکثر کلائنٹ آپ کو یہ کہے گا کہ نہیں بھائی ہمارے انٹرنل آرڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ ڈرتے ہی ہیں کہ اگر یہ ایک پرٹیکلر فری لانسر ہمارا انٹرنل آرڈٹ کرے گا تو اس میں سے کئی ایسی چیزیں ہوں گی یا کئی ایسے ڈیسیجنز ہوں گے جو شاید میں نے ایسے مارکننگ منیجر لیے میں ہیں اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی میرے ڈیسیجنز کے اوپر فیڈبیک مجھے دے لیکن آپ نے ہمیشہ ایسے فری لانسر کلائنٹ کو کنونس کرنا ہے کہ بھائی انٹرنل آرڈٹ اچھا ہے اور آپ کی کمپنی کے لیے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے انٹرنل آرڈٹ میں کیا کیا چیزیں شمار کرتی ہیں یہ what exactly is included in انٹرنل آرڈٹ آئیے ہم اس پہ ذرا تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے چیز ہے کہ آپ نے آرڈٹ کرنا ہے کہ اس کمپنی کی ریچ کیا ہے ڈیٹا آپ کو کیا بتاتا ہے کہ اس کمپنی کے جو کرنٹ کیمپینز چل رہی ہیں آن لائن ہے فیس بک پہ ہے انسٹاگرام پہ ہے اس کی ریچ کتنی ہے تو کتنے لوگوں تک پہنچ رہی ہے اس کے ٹرنڈز کیا ہیں مہینہ پہلے ریچ کیا تھی پھر اب کیا ہے پچھلے پندرہ دن پہلے کیا ریچ تھی کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو چینج ہوئی اور ان چینج ہونے کی وجہ سے وہ ریچ بڑی یا کم ہوئی اس کا پورا ایک انیلیسز آپ بناتے ہیں اچھا اب آپ میں سے لوگ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم ریچ کے اوپر ڈاکومنٹ بنا لیں گے لیکن ریچ کے اندر ہمیں ڈیٹا کہاں سے آئے گا فیس بک انسٹاگرام گوگل تمام انیلیٹکس کا ڈیٹا آپ کو وہاں سے آ رہا ہے لیکن اگر آپ کو پھر بھی وہ ڈیٹا ریلیمنٹ نہیں ملتا تو میں آپ کو ایک اور ویب سیٹ بھی آتا ہوں جو ہے socialbaker.com یہ میں آپ کو سکھاؤں گا نہیں لیکن آپ جائیے اور جا کر خود ذرا اس کو سرچ کیجئے socialbaker.com کے اوپر آپ کسی بھی کمپنی کی social media presence کی ریچ کو اور کچھ چند اور ڈیٹا کے پوائنٹس کو وہاں سے acquire کر سکتے ہیں اور download کر سکتے ہیں بڑا خوبصورت طریقے سے ڈیٹا پرزنٹ کرتی ہے تو آپ اس کو ڈیٹا کو لیجئے اور دیکھئے کہ ریچ کے trends کیا ہیں آپ for example کسی بھی دو کمپنیوں کی facebook page کو جو بھی آپ کو پسند ہے اس کے ڈیٹا کو compare کیجئے socialbaker میں جا کے اور دیکھئے کہ میرا اس سے مراد کیا ہے تو ریچ جب آپ نے پورا document بنا لیا ریچ کے اوپر تو اگلا step آتا ہے architecture کا internal audit کہ وہ جو website آپ نے بنائی ہوئی ہے آپ کی company نے already آپ کے client کی company نے اس کا architecture کیا ٹھیک ہے یا نہیں ہے لوگ کتنا time کس page کے اوپر spend کر رہے ہیں کیا facebook کے اوپر جو buttons جس direction میں ہونے چاہیے اس direction میں ہے یا نہیں ہے وہ تمام چیزیں آپ architecture کے audit میں کرتے ہیں اس میں آپ one by one چلیں سب سے پہلے website کا audit کیجئے اس کے بعد پھر آپ facebook کا audit کیجئے instagram کو کیجئے جو جو presence available ہے اس سمام کا audit آپ step by step کیجئے اسے نمبر پہ audit ہوتا ہے content کا کہ جو content publish کر رہی ہے company وہ content اچھا بھی ہے یا نہیں ہے کس طرح کا content ہے کیا اس میں emotion زیادہ ہیں humor زیادہ ہے یا information زیادہ ہے entertainment زیادہ ہے وہ content کس طرح کا ہے اس content کا audit پھر آپ کر کے company کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ نے humor content کو post کیا تو آپ کی reach اتنی تھی لیکن جب آپ نے information oriented content کو post کیا تو آپ کی reach اتنی تھی کچھ ایسے clients آپ کو ملیں گے کہ جو information oriented content کے اوپر reach زیادہ gain کر لیتے ہیں as compared to entertainment depend کرتا ہے کہ وہ company کرتی کیا ہے اس کے بعد conversion کی audit آتا ہے کہ آپ نے وہ تمام content کے information کو دے دیا اس کو دیکھ لیا کہ content post ہو گئے لیکن اس میں سے conversion کیا ہو رہی ہے کتنے لوگوں نے آپ کی website کو visit کیا کتنے لوگوں نے آپ کے دیئے لنک کے اوپر click کیا اس کا data بھی آپ لے رہے ہوتے ہیں اور اس کا audit کر رہے ہوتے ہیں integration کا audit integration سے مراد کیا ہے یعنی کہ website کیا integrate کرتی ہے facebook کے ساتھ اور facebook integrate کرتا ہے instagram کے ساتھ یا تمام کے designs different ہیں تمام کے اوپر چیزیں different آ رہی ہیں میں کئی ایسی companyوں کی website اور digital presence کو جانتا ہوں کہ facebook page کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کسی اور company کا page ہے اور جب website پہ جائیں تو ایسے لگتا ہے کسی اور company کا page ہے coheness نہیں ہے integration نہیں ہے یہ چیزیں آپ تمام identify کریں گے integration audit کے اندر اور last کے اندر آتا ہے measurement کا audit کہ جو بھی campaign جو بھی چیزیں وہ company کر رہی ہے جو بھی steps وہ company لے رہی ہے کیا وہ measure بھی کر رہی ہے نہیں کر رہی measurement کا جو mechanism ہے وہ کیا in place کیا ہوئے اس company میں اچھا یہ information آپ کو کہاں سے ملے گی information آپ کو اس client سے سوال جواب کرنے سے ملے گی آپ پوچھئے کھل کے پوچھے کہ اچھا یہ جو یہ تمام چیزیں آپ ہی کرتے ہیں تو ان کو measure کیسے کر رہے ہیں اور پھر اس mechanism کو note down کیجئے اور دیکھئے کہ کیا وہ effective measurement mechanism ہے یہ ہے internal audit جو اس digital marketing plan کا بہت ہی important حصہ ہے اور جب آپ ایک digital marketing plan بنا رہے ہوں گے تو اس میں internal audit ایسی ایسی چیزیں آپ کو بتائے گا اور آپ کے client کو بتائے گا کہ آپ کی آنکھیں ہیں اور آپ کے client کی آنکھیں کھلی کھلی رہ جائیں گی اور آپ کو آگے جا کے اپنا digital marketing plan پرانے میں بہت زیادہ مدد ملے گی